وَجَاهِبُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَالِهِ هُوَ اِشْتَبَاقُ حضراتِ قرآمی قدر اللہ تعالیٰ کے پدل و کرم سے آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال استماع فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ اظہارِ جہدی کے لیے منقب کیا جا رہا ہے فلسطین کے لوگ عربی بولتے ہیں اور پاکستان کے لوگ مردو بولتے ہیں فلسطین کے لوگ زیتون کھاتے ہیں اور پاکستان کے لوگ گنم کھاتے ہیں فلسطین کے لوگ گترا ابایا پہنتے ہیں اور پاکستان کے لوگ شلوار کمیز پہنتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے جو اہلِ فلسطین کو پاکستانیوں کے ساتھ ملاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے پیغمبرِ سما حضرتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اللہ کا قرآن ہے بیت اللہ الحرام کا قبلہ ہونا ہے اور یہ وہ رشتہ ہے جو شرقی اور غربی کے تلافات کو مٹا کر مسلمانوں کو ایک امت کی شکل دیتا ہے اللہ نے بجا طور پہ لان فرما دیا اِنَّا مَلْ مُؤْمِنُونَ اِخْوَا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور حضرت مولاد ولی حان نے اس آیت کی تفسیر فڑے خوبصورت انداز میں کی آپ نے ارشاد کرمایا اب ہوت اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستہ کا ہر پیر و جمع بیتاد ہو جائے حضرت اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئی یہاں پر بھولوں پیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے ہر مظلوم کی حمایت میں آواز کو پھلنگ گیا ہے جنہوں نے مساجد کی بازیابی کی جنگڑی ہے جنہوں نے علماء اکرام کے تکردوسر ان کے بقار کی جنگڑی ہے جنہوں نے اس ملک کے اندر کلمت اللہ کی سر بلندی کی جنگڑی ہے اور آج ہم اصد بیوز تمیمی رحمت اللہ علیہ کے فرزند کو یہ بات بکلادنا چاہتے ہیں جبکہ ساملائی زہیر کا ایک بیٹا زندہ ہے انشاءاللہ فلسطینیوں کے ساتھ ادارے جگہ بھی کرتے رہیں گے کلمت اللہ کی سر بلندی کا پھرے را لے آتے رہیں گے اور جیانت اللہ کا نا رہ جاتے رہیں گے حضرات اگرامی قدر اللہ کے پرد و کرم سے ہم نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا ہم نے اپنے منحض کو نہیں چھوڑا ہم نے اپنی سبیل کو نہیں چھوڑا ہم نے اپنے طریق کو نہیں چھوڑا اور میں یہ بات کیا میں نہ چاہتا ہوں اللہ کے پرد و کرم سے آج بھی یہ حبیوں کا علاج بہی ہے جو سیدنا علی المتدان حیبر میں کیا تھا سیدنا علی المتدان حیبر کے قلعے کو فتح فرما کر اور مرحب کی گردن کو اڑا کر اس بات کو سچا ثابت کر دیا کہ آپ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا بلتاؤس و ربا باہر حضران اگرامنی قدر دوب کا مقام یہ ہے آج جب اہلے پلسطین کو ہماری ملواروں کی ضرورت ہے آج جب اہلے پلسطین کو ہمارے عبیروں کی ضرورت ہے آج جب اہلے پلسطین کو ہمارے ترکشوں کی ضرورت ہے پنجاب کے اندر رنگ رلیاں ناچ گانے اور موسیقی کے مقاملوں کو منقف کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ان نالات موسیقی کو دوڑا جائے گا اور اس ملت کے پر انشاءاللہ قلیبت اللہ کی سر قلندی کا پرے رہا در آیا جائے گا حضران اگرامنی قدر ہم نے یہ بطن نہ ناچ گلی حاصل کیا نہ گانے گلی حاصل کیا نہ بربت گلی حاصل کیا نہ پیانوں گلی حاصل کیا نہ دھولت گلی حاصل کیا نہ باجے گلی حاصل کیا نہ سرنگی گلی حاصل کیا ہم نے یہ بطن پر حاصل کیا قل اللہ کے لیے حاصل کیا قل الرسول کے لیے حاصل کیا نظام اسلام کے نفاظ کے لیے حاصل کیا عقوت کی جو ہے اس کی تشکیر کے لیے حاصل کیا عقوت کی تصویر کے لیے حاصل کیا اور حضران اگرامنی قدرال اقصہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ابراہیم کی نشبت کے ساتھ ہے کہ آلہ ساتھ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حقصہ کے ساتھ ہمارا رشتہ شبہ میراج کی نشبت کے ساتھ ہے کہ حضور اکدس نے سینے مسجد نقی میں امامت کروائی سسین کی کروائی پاروت کی کروائی عثمان و علی کی کروائی لیکن مسجد اقصہ میں امامت کروائی مسجد اقصہ میں امامت کروائی تو اسماعیل اور موسیٰ اور عیسیٰ کی کروائی تھی اور اس بات تو ثابت کر دیا کہ وہ فقط آنے والوں کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ جانے والوں کے بھی امام تھے پلسطین سے ہمارا رشتہ حلافت راشتہ کی عظیم الشام یادرار حضرت ابراہیم کی نشبت کے ساتھ ہے حضرت ابراہم نے اپنے دار الحلافہ کو چھوڑ کر پلسطین میں جا کر المدس کی چاپریوں کو اٹھا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی جو امت ہے وہ ایک قبلے کی نگے پامل کے نہیں آئی بلکہ کہ دھوڑوں قبلوں کی نگے پان ہے حضرت ابراہم نے قدر القدس کے ساتھ ہمارا رشتہ صلاح الدین کی نشبت کے ساتھ ہے وہ صلاح الدین جو ساری کی ساری زندگی صلیبیوں کے ساتھ برسرے پیکار رہا لیکن سلطان وقت ہونے کے باوجود بیت المال کے اندر اتنا بھی تصرف نہیں کیا بیت المال کے ہزانے کو اتنا بھی اس سے مال نہیں کیا حضرت ابراہم کی قدر ہم اس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیٹے ہیں جس طرح ایوبی کی سرب نے ریچرڈ کو کھرا دیا جس طرح ایوبی کی سرب نے ان عظیم سنگی کی جنگوں کے اندر پرچم اسلام کو اٹھا دیا جس طرح ایوبی کی سرب نے اللہ وعدہ اللہ شریف کی دو ہیت گلم کو اٹھا دیا جس طرح ایوبی کی سرب نے حضرت رسول اللہ کے نظام کا پھریرہ لرا دیا وہی انشاءاللہ تم بھی آئے فلسطین کے ساتھ دارے جنگتی دینیوں کی عبائت مطمئی آبادوں کو جادر کرنے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ اور جنرل آسیم منیر سے اس بات کا مطالبہ کرنے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ کہ ان کو بھی علان جہاد کرنا چاہیے حضرات اگرامی قدر کیا بشتماع کے توسط سے جنرل آسیم منیر سے علان جہاد کا مطالبہ کرنے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ شب قریزہ ہوگی آخر جلوہ یہ پرچیز سے اور یہ چمن معمور ہوگا تغمائے توہی سے واقعی دعویٰ نہ